اسلام علیکم میں ہوں رفت اور آپ دیکھ رہے ہیں رفت آسان پکوان آپ سب ہیں میرے مہمان کیسے ہیں جناب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک سیلڈ کی ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے رشیان سیلڈ اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزے دار اور جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں لازمی نہیں کہ آپ نے یہی کرنی ہے جو بھی آپ پاس اویلیبل ہے اس کا پلس مائنس کر سکتے ہیں اور کسی بھی فروڈ کو کسی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے موسم کے مطابق آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چلے جی رشیان سیلڈ کی ریسی پی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رشیان سیلڈ بنانے کے لیے اس کی جو ہم سکے بائنڈنگ کرتے ہیں وہ میینیز اور کریم کے ساتھ کرتے ہیں میں نے ایک کپ میینیز لی ہے یہ ہیوی کریم ہے اگر آپ ایک کپ میینیز لیں گے تو آدھا کپ کریم لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون کالی میرچ پسی ہوئی آدھا ٹی سپون نمک تین ٹی بل سپون چینی چینی اگر موٹی ہے تو اگر وہ دو ٹی بل سپون ہو تو اس کے لئے ہم پیستے ہیں تو وہ تین ٹی بل سپون کے برابر ہو جاتی ہے تو یہ پسی ہوئی چینی ہے تین ٹی بل سپون لیمون کا راس دو ٹی بل سپون ابھی میں سب چیزوں کو مکس کروں گی جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنی سبزیاں اور فروٹ یہ میں نے ایک کپ مٹر اور ایک کپ گاجر کو لیا اس کو میں نے تین منٹ کے لیے ایک کپ پانی میں وائل کر لیا گاجر چھوٹے سائز میں کٹی ہوئی ہے اور یہ مٹر یہ ٹوٹل ہیں دو کپ ایک کپ گاجر ایک کپ مٹر اس کے ساتھ ہی یہ دو میڈیم سائز کے سیم ہیں ڈیڑھ کپ یہ کٹنے کے بعد یہ ڈیڑھ کپ ہیں ایک کپ کیوب کٹ میں کھیرہ کھیرے میں اگر بہت پانی یا اس کے بیج ہوں تو وہ آپ اسے نکال لیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ پائنیپل پائنیپل اگر فریش ہے تو فریش کے لیے لیں ورنہ میں نے تین والا لیا ہے آپ بھی تین والا پائنیپل لیں اگر آپ کو پائنیپل نہیں پسند ہے کچھ لوگوں پر اسے الرجی ہوتی ہے تو آپ نہ ڈالیں اچھا یہ بندگو بھی ہے اس کو میں نے باری کٹا ہوا ہے یہ ہے دو کپ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو میں نے اچھا سا مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے لئے بڑا چمچ لے رہی ہوں ساروں کو اچھے سے ہم نے کریم اور مینیز کے اندر مکس کر لینا ہے کہ دیکھنے میں بھی بہت ریفریشنگ لگتی ہے اور کھانے میں میں تو ایک بول کھالو تو مجھے لگتا ہے کہ میرے فول میل لے لیا ہے اچھا سا اسے مکس کر کر سرونگ بول میں نکال کر ملتی ہوں فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ رشن سیلڈ تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے سیلڈ کو تیار کر کر پکچر کے ساتھ انسٹرگیم پر میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں میں انشاء اللہ تعالی ملتی رہوں گی مزید مزید دار اور آسان ریسیپی کے ساتھ چلتی ہوں دعاوں میں یاد دکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ